اللہ اکبر اللہ اکبر اور گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے اسلام لاتے ہی آپ نے فوراں کہہ دیا اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کی رسول ہیں مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے تین سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا پورا ساتھ دیا اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا ان میں عثمان غنی طلحہ زبیر سعاد بن ابی وقاس اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے تین سال میں قریباً دیر سو نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا یہ کام چھپکے چھپکے کیا گیا اس زمانے میں نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھی تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے نبوت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اس پر کافر بھڑک اچھے مسلمانوں کو ستانے لگے ان کے دشمن بن گئے مسلمانوں نے قریباً نو سال ظلم برداشت کیے اسلام لانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے لیکن برابر اسلام کی خدمت میں لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے رہے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پانچ چالیس ہزار درہم تھے ان میں سے اپنے پاس صرف پانچ چھ ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں تلہا بھی تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا ذات بھائی تھے ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا اس نے تلہا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیٹا لیکن یہ اسلام پر قائم رہے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ قابہ میں تشریف لے گئے کافروں نے آپ کو دیکھا تو جوش میں آگئے گھیرے میں لے لیا ابو بکر کو خبر ہوئی تو فوراں قابے پہنچے اور کفار مکہ سے کہا تم پر افسوس ہے تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جبکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے پو بکر کے یہ الفاظ سن کر کافروں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا اتنا مارا کے لہو لہان ہو گئے یہ مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے عزت اور شان والے اللہ تیری ذات بہت برکت والی ہے آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا تو دوڑے آئے اٹھا کر گھر لے گئے آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ابباجان کو زخمی حالت میں گھر لیا گیا تو حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ لکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس وقت وہاں قبیلے کے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام نہیں لائے تھے انہیں یہ الفاظ سن کر بہت خصہ آیا کہنے لگے تم پر افسوس ہے اس حالت میں بھی محمد کا خیال نہیں چھوڑتے جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے پھر وہی سوال پوچھا ماں نے کہا مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں اس پر وہ بولے جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھیں ام جمیل کا نام فاطمہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اس وقت مسلمان ہو چکی تھی لیکن کافروں سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا ابو بکر کی والدہ نے جا کر ان سے کہا میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے تو فاطمہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئی ابو بکر کی حالت دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی اللہ کی قسم جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں برے لوگ ہیں مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل نے ان کے کان میں کہا آپ کی والدہ سن رہی ہیں یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی والدہ اس وقت تک کیمان نہیں لائی تھی اس پر وہ بولے تم ان کی فکر نہ کرو ان سے کوئی خطرہ نہیں تب انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دارِ ارقم میں ہیں وہ سن کر بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا آخر رات کی تاریخی میں ام جمیل انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے جھک کر ابو بکر کی پیشانی چومی اس موقع پر ابو بکر نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اس واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور بڑھ گئی ابتدائی تین سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو مکہ کے کافروں کے غلام تھے ان کافروں کو جب اپنے غلاموں کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان پر مظالم کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنی دولت خرش کر کے ان غلاموں کو آزاد کروانے لگے انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان کے نام یہ ہیں بلال بن رباح رضی اللہ عنہ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے وہ انہیں تبتی ریت پر لٹاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھتے تھا لیکن یہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکارتے رہتے ہمامہ رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کرایا یہ بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی آمی بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تفیل بن حارس کے غلام تھے امی یمس رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو زہرہ کی لونڈی تھی کافر ان پر بہت ظلم کرتے تھے ابو فکیحہ رضی اللہ عنہ بنو عبد الدار یا صفوان بن امیہ کے غلام تھے انہیں بیڑیاں پہنا کر ریت پر اوندھا لٹایا جاتا تھا کمر پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا لہزیہ اور ان کی بیٹی لبینہ زنیرہ ان سب کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر ایک دن بولے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے ہیں اس پر ابو بکر نے جواب دیا میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے وہی اس کا بدلہ دے گا یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا کچھ مسلمان ہجرت کر گئے ابو بکر نے بھی اپنا وطن چھوڑا لیکن راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ربیعہ بن رفی ملے وہ اپنی امان میں انہیں واپس مکہ لے آئے اس لیے کہ وہ ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے مکہ میں داخل ہو کر ربیعہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر ان کی پناہ میں ہیں خریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر جس طرح چاہیں عبادت کریں گھر سے باہر نہ کریں نہ اونچی آواز سے قرآن پڑھیں انہوں نے یہ بات مان دی لیکن ان کا دل بہت نرم تھا جب گھر میں قرآن پڑھتے تو بے اختیار رونے لگتے ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے راستہ چلتے لوگ رک جاتے اور قرآن سننے لگتے مکہ کے کافروں نے جب یہ دیکھا تو ربیعہ سے شکایت کی ربیعہ نے ان کی شکایت ابو بکر کے آگے رکھی اس پر ابو بکر نے ان کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اپنے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں ربیعہ نے جا کر کفار سے کہا کہ ابو بکر نے میری پناہ واپس کر دی ہے اب تم جانو وہ جانے بعد میں یہ ربیعہ بن رفی مسلمان ہو گئے تھے ان کی کنیت ابن داغینہ تھی عرب کے مسلمان بہادروں میں ان کا شمار ہوا اب ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے رہتے ہیں کافروں نے کئی بار انہیں شدید تکالیف پہنچائیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک کافر اقبہ بن عبی معید نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کیے وہ آپ کا گلہ گھوٹنا چاہتا تھا ابو بکر دوڑ کر وہاں پہنچے اقبہ کو دھکا دے کر ہٹایا اور بولے تم ایک ایسے شخص کی جان لینا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس پر اقبہ اور دوسرے کافروں نے ابو بکر کو مار مار کر ادموہ کر ڈالا ایسے اور کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے خود مار کھالی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے